یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے وہ موضوع سے ہٹ کے ہے وہ میں کھڑے ہو کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ذرا شوف سے سنیں ٹھیک ہے نا شوف سے سنیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جادو ٹونوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عاملوں کا بھی بہت بڑھ گیا ہے رواج دم درود کرتے ہیں پھونکے موکے لگا رہے ہیں کسی کے دھڑیوں میں درد ہو رہے ہیں کسی کے ٹخنوں میں درد ہو رہے ہیں میرے پاس کل فون آیا کسی صاحب کا تبلیغ میں نکلے ہوئے چار مہینے کے لیے ان کے ساتھ دار العلوم کورنگی کے بھی دو تین علماء ہیں دار العلوم کورنگی جو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور بالکل بھرق ادارہ ہے وہ دار العلوم کورنگی کے دو تین علماء دم درود بھی کرتے ہیں دم درود سے میرے مرات عامل ہیں ایک تو ویسے ہی کسی پہ دم کرنا وہ تو جائز ہے ایک ہے بقاعدہ پروفیشنل عامل جسے کہتے ہیں نا چوڑیل لے آنا کسی پہ چوڑیل واپس لے جانا کسی پہ جنبوت لے آنا کسی پہ واپس لے جانا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی وہ مختلائیں تو میں نے آپ کو بتا ہے سارے فراڈی ہوتے ہیں دو رمبر ہوتے ہیں چاہے دار العلوم سے ہو چاہے جامعہ تو رشید سے میرے اپنے ادارے سے ہی کو نہ تعلق چاہے میرا ہی خلیفہ کیوں نہ ہو تو اس میں بارے میں میری رائے تو سب کے سامنے ہے تو فون آیا وہ صاحب کہہ رہے تھے پشاور کے پتھان ہیں کہہ رہے کہ ان نے ہم پہ دم کر کر کے ہماری ہڈیوں میں درد کر دیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں عملیات ہم سب کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے ہم بڑے پریشان ہیں اور وہ فلا فلا فرقے سے ان کا تعلق ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو واسطہ پڑھتا رہتے ہیں عاملوں سے جادو کرنے یہ کرنے وہ کرنے تو کہنے لگے آپ ہمیں کچھ بتا دیں کوئی پڑھنے کے لئے کچھ تاکہ یہ ہڈیوں میں درد نہ ہو میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کبھی ہڈیوں کے علاوہ ہر چیز میں درد ہوگا ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں نے کہا وہ آپ لوگ کو بھی بتا دوں انٹرنیٹ میں پوری دنیا کے سامنے چلی یہ بات کہ عامل جب پھوک لگا رہے ہیں آپ اس کی پھوک سے ڈر رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے اس کے پاس پھوک ہے اور آپ کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے مکہ اور وہ بھی پشاور کا مکہ وہ پشاور کے دے نا تو بتاؤ پشاور کے مکے میں زیادہ طاقت ہے یہ کراچی کی پھوک میں ایک تو کراچی کے مکے کو پشاور کے مکے سے کمپیر کریں پھر پھوکوں کو آپس میں کمپیر کریں پھر پھوک بمقابلہ مکہ اور پھر پھوک بھی کراچی کی اور مکہ کہاں کا پشاور ہے الٹے ہاتھ سے گریبان پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے رکھ کے ایک ناک پہ زوردار قسم کا مکہ رسید کریں کہنے ہوں حضرت وہ عالم ہے میں نے کہا بھاڑے میں جائے ایسا عالم حضرت وہ اتنی بڑی داڑی میں نے کہا بھاڑے میں جائے ایسی داڑی یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں تو کبھی عامل آئے نا جھاڑ پھوک اٹھا کے کس کس کے رسید کریں یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جب وہ دم کر رہے ہیں آپ نفسیاتی طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں تب ہی آپ کی ہڑیوں میں درد آپ قبول نہیں کریں اس کا اثر میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں دہات میں ہمارا جانا ہوا وہاں مزار تھا خواجہ غلطان رحمت اللہ لے پتہ نہیں کہیں گے بزرگ گزرے ہوں گے ہمیں نہیں بتا باہرے مزار ہے جی خواجہ غلطان رحمت اللہ لے ہم کسی کام سے گئے تھے مزاروں پہ ہم جاتے نہیں ہیں ہمیں بتایا گیا کہ ان خواجہ غلطان رحمت اللہ لے کہ اتنی بڑی کرامت ہے اچھا بھئی جس کو دیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے تو ایسا نوپر مجھے کہیں انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے جو بات دلچسپی سے سننے بیٹھ جائیں مرنہ جمعہ کی نماز تو ختم ہو گئی ہے نا جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے تو نام بتایا گیا خواجہ غلطان رحمت اللہ لے حالانکہ غلطان غلط سے نکلے غلطان مطلب غلطیاں کرنے والے پتہ نہیں کیا نام ہوگا بھارت کہا کہ یہ بزرگ اتنے نیک تھے اتنی کرامت ہے کہ ان کی قبر کے قریب اگر کوئی لیڑ جائے تو یہ بزرگ اندر سے اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ لڑکتا ہوا کلابازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا کے قبرستان کے آخری دیوار سے جا کے لگتا ہے ہم نے کہا بھائی یہ عجیب قسم کے بزرگ ہیں بھائی ہم نے تو آج تک اس قسم کا بزرگ کسی کو زندگی میں دھکا دیتا ہوا نہیں دیکھا تو قبر کے اندر سے باہر آیا تو ہم نے کہا فور اگزیمپل کوئی مثال سامنے آئے تو اس میں دو تین موٹے موٹے پتھان تھے وہ بھی لیٹے تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا واقعی غیبی طاقت آئی ہے اور دھکا دیتے ہوئے کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑا سے دیوار پہ جا کے لگے بلکل آنکھوں دیکھا اور لگ رہا تھا کہ یہ بناوٹ نہیں کر رہے باقاعدہ کوئی طاقت ہے جو ان کو گھما کے وہاں تک لے کے جا رہے دوسرے آئے جی وہ بھی لیٹے کلابازیاں کھاتے ہو دھاڑ کر کے لگے تو وہ پھر اٹھ کے کہنے لگے دیکھا مولی صاحب آپ یقین نہیں کرتے تھے نا آپ لوگ بزرگوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے نا دیکھ لیا ہم نے کہا اب بھی نہیں مانتے یہ والی کرامتیں بایسے مانتے لیکن یہ اس قسم کی ٹیکنیکل کرامتوں کو ہم نہیں مانتے اور یہ ممکن نہیں ہے قبر کے اندر سے کوئی کسی کو دھکا دے دیں ہمیں پتا تھا یہ شیطانی جنات ایسی جگہ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو جن ایک تھوڑا سا پوش کر کے چھلا جائے گا اس میں کیا جا رہا ہے اس کا کہہ گا یہ مشرق بن جائے تو اور اگر کسی کو جن کو کسی کو یقین ہو کہ یہ نہیں ہلنے والا اپنی جگہ سے پھر جنات وہاں ٹائمز آئے نہیں کرتے پھر جو ہلنے والے ان پہ جا کے ان کو ہلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے اتنا چھوٹا قد ان کا سب سے ہلکے ہم نے ان کو اس لئے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ وزن کی وجہ سے نہیں ہل رہے ہیں ان کو جب لٹایا وہ چونکہ عقیدہ ان کا صحیح تھا ایمان مضبوط تھا تو وہ لیڑ گئے اب کافی دیر ہو گئی کوئی لڑکی نہیں لگ رہی کلاوازی نہیں ہو لی اب یہ جو پتھان بھائی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو سور فاتحہ پڑھو انہوں نے سور فاتحہ پڑھ لی پوری ترامیاں کا پروگرام شروع ہونے والا تھا پوری ترامیاں ختم ہو جائیں گی یہاں پہ پھر انہوں نے کہا ایسا کرو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تصور کرو میں تھوڑا سا گھوم رہا ہوں وہ کہہ رہے میں نے تصور بھی کر لیا نہیں گھومیں میں آیا میں لیٹا اب تو میں تھوڑا وزن ہو گیا پہلے میں بہت ہی ہلکا پھول گتا میں تو میں لیٹا مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا میں پڑھ بھی رہا ہوں آیت الکرسی بھی ساری چیزیں دم درود پڑھ لیے ہم نے اور تھوڑا سا ایک دو کلابازی میں نے خود بھی کھائی کہ تھوڑا سا خود بھی تو کروں سارے کام بزرگوں پر کیوں ڈال رہے ہو بھائی خود بھی تو تھوڑا سا ہلو تو پھر بھی نہیں ہل رہے تو ہم جب اٹھے تو وہ کہنے لے کہ تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اب آپ لیٹے ہمیں پتہ تھا اب یہ بھی نہیں ہلیں گے اب لیٹے ہو تو وہ بھی نہیں ہل رہے وہ اصل میں جنات بھاگ گئے تھے وہاں سے انہوں نے دیکھا یہ تو دال گل نہیں رہی پدلی گلی سے نکلو یہاں سے تو جنات اتنی جلدی رفو چکر ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے آپ کا مکہ مضبوط ہونا چاہیے تو جب یہ آمل کوئی بھی آمل ہو چاہے نیک ہو پریزگار ہو جب یہ بیٹھ کے پھونکے شوکے لگا رہا ہو اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑیں اور رکھ کے اس کی ناک پہ زوردار مکہ رسید کریں قیامت تک آپ پر اس کا اثر اس کے دم درود اور پھونکوں کا اثر نہیں ہوگا یہ میری طرف سے گارنٹی لیکن اگر آپ نے درنا شروع کر دی پھر آپ نکال کے اس کو حدیع بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے بزرگوں کا کام اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتا بزرگوں کا کام ہوتا ہے دین کی دعوت لوگوں کو اللہ سے ملانا اور قبر میں بیٹھ کے دھکے لگانا بزرگوں کا کام نہیں ہوتا سمجھ میں آری ہے بات کے نہیں آری تو یہ پلے باندھلے اپنے دیکھو یہ آمل لوگوں کے ہاں جب پولیس چھاپا مارتی ہے تو کبھی آمل نے کہا ہے سچو صاحب پھیر میں تیروں پر پھوک مارتا ہوں ہے بھئی کبھی ماری حالانکہ وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہوتا ہے مٹکے توڑ کے دکھاتا ہے سوئییں نکل رہی ہیں سب نظر کے دھوکے ہوتے ہیں یہ مٹکہ توڑ دیا سوئی نکل رہی ہیں یہ سب نظر کے دھوکے ہیں مسمرزم کیا جاتا ہے لیکن جب پولیس پہنچتی ہے تو آمل کے پاس تو جنات ہیں وہ پولیس پہ دو چار جنات چھوڑ دیں جن کا تو ساشا بھی کافی ہے جن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے دو تین ساشے چھوڑ دی رہے ہیں جنات کے وہ بھی ایسے چوکو اٹھا کے پاڑ پہ پھیک دیں لیکن پولیس والا ڈرتا کہے گا جیسے ہی آئے گا یہ سارے آمل بوریا پستر گول کر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اپنے چڑے لو اور جنات سمیت اس لئے کہ پولیس جاتی ہے پکڑنے کے لئے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پولیس یہ نہیں کہہ سکتی ہے اپنے ڈی ایس پی سے سر ہم گئے تھے مگر اس نے پھوک مار دی اس وجہ سے ہم واپس آ گئے ہیں پتہ ہے بھائی اب وردی اتر جائے گی اس کو پکڑ کے لانا ہے تو اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے عامل پر اس کو پتہ ہے میرا دم درود یہاں پہ اثر نہیں کرے گا پولیس والا اٹھاتا ہے اس کو اٹھایا جیب میں پھے گا چلو جیل میں بندے اندر اب وہ عامل بلائے جنات کو جو جیل سے نکال کے جائے تو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس طرح کے تو وہ میں نے ان سے کہا وہ پشاور والے بھائی تھے میں نے ان سے کہا کہ ان کو چھپڑ میں لے جائے انہوں نے کہا ہم نے مرکز سے رابطہ کیا ہے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ سے مانگو اب مرکز والے تو اس لیے کہیں گے وہ تو نہیں چاہتے نا کہ جماعت میں فساد ہو لڑائی جگڑ ہو میں نے کہا وہ بزرگ ہماری سرانکھوں پر ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن مشورے کی بات یہ ہے بزرگوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ صحیح کہا لیکن دیکھو یہ پوری جماعت کو برباد کر دیں گے چار مہینے کی نکلی ہوئے یہ سب برباد ہو جائے گی جماعت تو چھپڑ میں لے جاؤ اور الٹا لٹکا کے طبیت صاف کر دو قتل کی اجازت نہیں ہے یاد رکھو قتل بدل کی اجازت نہیں ہے ہاتھ پاؤں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور میرے آپ نے توڑوائے نہ قتل کی اجازت ہے نہ ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہے نہ معذور کرنے کی اجازت تو لٹکا کے طبیت ہری ہو جائے پتہ چل جائے کہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد یہ کبھی کسی پر پھونکے نہیں لگائیں گے تو وہ بڑے خوش ہوئے پشاور والے تھے ٹھیک ہے نا ان کے مطلب کی بات کی میں نے سمجھ میں آگئی ان کے انہوں نے پھر صحیح ہوگی پھر صاحب نہیں ہوگا انشاءاللہ اب تک امید ہے کہ طبیت ہری کیونکہ یہ کل صبح کی بات ہے اب تک امید ہے طبیت ہری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والا قبط ممتقیم الصلاة والسلام علیہ رسول کریم علیہ رسول کریم